ہیلو فرنڈز آج میں بچوں کے لئے لنچ باکس کے ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی آسان طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں تو پہلے میں نے کیا کیا ہے نا فرنڈز کہ راجمہ کو رات پر فلنے کے لئے رکھ دی تھی اس کے بعد صبح میں پھول گیا تو پھر اس کے بعد میں مکسر گرینڈر میں اس کو میں پیس لی ہوں اس کے بعد میں نے گہوں کا آٹا لیا ہے اور اس میں ازوائن کسوری میتھی نمک ریفائنڈ آئل اور جو ہم نے راجمہ کا ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا نا فرنڈز تو اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے اور اچھے سے آٹے کا ڈو ریڈی کر لیں گے اور اسے نا دس سے پندرہ میٹر تک میں ریشٹ ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی اور آٹا نا فرنڈز جیسے نا پوری کا لگاتے ہیں نا ویسے ہی لگائیے کیونکہ نا آج ہم راجمہ کی کچوری بنانے جا رہے ہیں فرنڈز تو جیسے پوری کا آٹا کا ڈو لگاتے ہیں نا فرنڈز تو ایسے ہی ایک دم لگائیے گا راجمہ میں بہت سارے بیٹامینز آئرن پرچھوڑ ماترہ میں رہتے ہیں فرنڈز اور بچوں میں پروٹین کی کمی کو بھی دور کرتا ہے تو ہم لوگوں کو بچے کو جرور کھلانا چاہیے راجمہ ایسے تو بچے نا healthy چیز کچھ کھانا پسند نہیں کرتے ہڑی سبجی فروٹس جیسے کچھ نہیں کھانا پسند کرتے راجمہ یہ سبھی کچھ کھانا پسند نہیں کرتے بچے لوگ تو آپ نا راجمہ کو اس طرح سے اگر آپ کچوری بنا کر بچوں کو آپ دو گئے نا فرنڈز تو بچے نا کھائیں گے اور وہ نا healthy کھانا کھالیں گے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو فرنڈز ایک بار آپ جرور ٹرائے کریے گا اس طرح سے کچوری بنائنے کے لئے اور اپنے بچے کو جرور دیجئے گا تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کرتے آگے کا پروسس تو ہم نے پہلے آنگٹے کا جو ڈور ایڈی کیا تھا اس کو ہم نے دس سے پندہ منٹ چھوڑنے کے بعد چھوٹے چھوٹے لوگ بنا لیں گے فرنڈز جیسے پوری کا بناتے ہیں تو بنا لیں گے اور اس کے بعد فرنڈز آئیل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ایک اور چیک کر لیں گے تھوڑا سا آنٹہ ڈال کر کے موسیقی 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 موسیقی